جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یقین مانے اس کو سننے کے بعد جہاں آپ کو بہت خوشی ہوگی وہاں آپ کو بہت افسوس اور غم بھی ہوگا کیونکہ خبر ہی کچھ اس طرح کی ہے محمد بن سلمان جس نے پچھلے کچھ مہینوں میں ہر ممکن حد تک پاکستان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی اس کے ساتھ جو تریخی بیستی ہوئی ہے اس کو جو ظلیل کیا گیا ہے شاید ہی ایسی ظلت تریخ میں کسی وادشاہ کے حصے میں آئی ہو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں بوگ ووڈورڈ یہ صحافی ہیں اور واشنٹن پوسٹ اور میڈل ایسٹ آئے میں لکھتے ہیں ان کے کئی کالمز چھپتے رہتے ہیں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے ان کی بہت گہری نظر رہتی ہے میڈل ایسٹ اور امریکہ کے ریلیشنز اور ماملات پر بوگ ووڈورڈ کی جانب سے صدر ٹرم کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے اور کچھ سوالات کے جواب طلب کیے جاتے ہیں وہ اس ٹیلی فون کول سے پہلے بھی صدر ٹرم سے سولہ سے زیادہ تقریباً بیس کے قریب انٹرویو لے چکے تھے جن میں سے سولہ انٹرویو پبلش بھی ہو چکے ہیں بوگ ووڈورڈ ٹرم سے یہ پوچھتا ہے کہ میں جن اخباروں میں لکھتا ہوں کالم لکھتا ہوں ان کے جو پڑھنے والے میرے ویورز ہیں وہ مجھ سے اکثر سوشل میڈیا پر اور ای میل کے ذریعے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صدر ٹرم محمد بن سلمان کو اتنا زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں محمد بن سلمان جمال کشوگی کے قتل میں ملوث ہے ٹرم جیسے ہی یہ سوال سنتا ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور ایکسائٹمنٹ میں ایک ایسا جواب دیتا ہے جو یقین مانے محمد بن سلمان کے موپر ایک ایسا تماشا ہے جو شاید ہی آج سے پہلے کسی سعودی عرب کے بادشاہ کے موپر پڑا ہو ٹرم کی جانب سے ایک بے حد گرا ہوا اور غیر اخلاقی لفظ استعمال کیا جاتا ہے محمد بن سلمان کے بارے میں اس کا اردو ترجمہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن انگریزی میں ٹرم کیا کہتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ٹرم کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے گوگل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بہت سارے لوگوں کو اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا ٹرم کا مزید کہنا تھا کہ محمد بن سلمان ایک گرا ہوا دو کوڑی کا شخص ہے اور اس وقت تک جو اقتدار پر اس کا ہولڈ ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے ایک چیز غور کیجئے کہ ٹرم یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کی وجہ سے بلکہ ٹرم یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے محمد بن سلمان اس وقت تک اپنی کرسی پر بیٹھا ہے اور ٹرم کی جانب سے یہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ افیشل ہیں بو وڈورڈ نے اپنی کتاب میں یہ تمام باتیں منچن کی ہیں اور اس خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد بل بورڈ لگ جاتے ہیں یعنی یہ بہت بڑی خبر تھی کہ ایک امریکہ یعنی سوپر پاور کا صدر سعودی عرب کے ولی اہد کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اہد کم بادشاہ ہے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں کہ ٹرم کی جانب سے محمد بن سلمان یا عربوں کے اتنی زیادہ بیستی کی گئی ہو بلکہ کئی مواقع پر ٹرمپ نے ایسی باتیں کی ہیں عربوں کے بارے میں خاص کر سعودی عرب کے بارے میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ایک موقع پر عربوں کے بارے میں ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عربوں کو بیوکوف بنانا اور عربوں کو خاص کر سعودی عرب کو اسلاح بیچنا بہت آسان کام ہے یہ اتنا آسان کام ہے کہ آپ قرائے دار سے قرائے لے پائیں یہ زیادہ مشکل ہے اس تمام خبر میں خوشی کی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان جس نے ہر ممکن حد تک پاکستان کو نیچے دکھانے کی کوشش کی کشمیر میں موڈی کی جانب سے آرٹیکل تین سو ستر کو ریموف کیا جاتا ہے اس کے بعد محمد بن سلمان بھارت جاتا ہے اور سو بلین ڈولر کی بھارت کو ڈیل دے آتا ہے جبکہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر تمہارا اندرونی معاملہ ہے اس میں مسلم امہ کو شامل نہ کرو یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں لیکن اس میں دکھی بات یہ ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں سعودی عرب کی خاص کر پولسیوں کے چلتے مسلم امہ اتنی بکھر چکی ہے کہ امریکہ کے صدر اٹھتا ہے اور سعودی عرب کے ولی عہد کو اتنی بڑی بات کر دیتا ہے اصل میں مسلم امہ کی جو حالت ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے سعودی عرب پاکستان ابھی بنا نہیں تھا کئی دھائیاں باقی تھی پاکستان کے بننے میں کہ سعودی عرب میں تیل نکل آتا ہے اور عرب راتو رات امیر ہو جاتی ہیں لیکن سعودی عرب میں تیل نکلنے کے بعد جو دولت آتی ہے جو پیسہ آتا ہے اسے نہ تو مسلم امہ کی ڈیویلپمنٹ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے نہ ہی اس سے پاکستان کی کوئی خاص مدد کی جاتی ہے نہ ہی کسی دوسرے مسلم ملک کی مدد کی جاتی ہے بلکہ اسے صرف آلے سعود کی عیاشیوں میں صرف کیا جاتا ہے بڑے بڑے محل کھڑے کیے جاتے ہیں بڑی بڑی محل کی گاڑیاں لی جاتی ہیں اور تمام وہ دنیا بھر کی عیاشی کی جاتی ہے جس کے بارے میں شاید آپ سوچ سکتے ہوں اور سعودی عرب نے سب سے بڑا ظلم اپنے ساتھ یہ کیا کہ دفاع کی طرف کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں دیا گیا سعودی عرب نے نہ ہی اپنی فوج کھڑی کی نہ ہی کوئی دفاعی فیکٹریان لگائی نہ ہی اسلا سازی کے طرف دھیان دیا نہ ہی کوئی بڑا دفاعی پروجیکٹ شروع کیا لیکن صرف کی گئی تو ایاشیان چلے سعودی عرب نے خود کچھ نہیں کرنا تھا پاکستان کی مالی مدد کر دیتا اور یقین مانے اگر سعودی عرب نے ٹھیک طرح سے پاکستان کی مالی مدد کی ہوتی تو پاکستان اس وقت اس ریجن کا سوپر پاور ہوتا لیکن سعودی عرب نے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے صرف امریکہ پر انحصار کیا اور اب امریکہ جب پیچھے ہٹ رہا ہے تو امریکہ سعودی عرب کو اسرائیل کی گوت میں پھینک رہا ہے یقین مانے بہت سارے لوگ ابھی تک اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کا دفاعی ماہدہ ہو چکا ہے امریکہ میڈل ایس سے بہت جلد جا رہا ہے اور امریکہ کے جانے کے بعد میڈل ایس کی تمام تنظومدار یا امریکہ اسرائیل کے حوالے کر کے جا رہا ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ سعودی عرب کی حفاظت اسرائیلی فوج کر رہی ہوگی لیکن اصل میں سعودی عرب کی حفاظت نہیں بلکہ گریٹر اسرائیل پلین پر عمل ہو رہا ہوگا ٹرمپ اور ٹرمپ کی بیوی کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ بھو رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈراما کر رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن جیتنے کی ایک کوشش ہے لیکن یقین مانے اصل میں ٹرمپ اور ٹرمپ کی بیوی واقعی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے اس میں دھوکہ دینا اتنا بڑا دھوکہ دینا سرعام امریکی امام کو ممکن نہیں جو لوگ امریکی سسٹم کو سمجھتے ہیں ان کو با خوبی پتا ہے کہ امریکہ آسانی سے پوری دنیا کو دھوکہ دے لیتا ہے لیکن امریکی سیاسی سسٹم میں ایک حریف دوسرے حریف کو دھوکہ دے اتنی گنجائش نہیں ٹرمپ کا جو ٹیسٹ کروائے گئے ہیں وہ جو بائیڈن نے بھی دیکھی ہیں اور جتنے بھی ٹرمپ کے سیاسی مخالف ہیں سب کے پاس وہ رپورٹس گئی ہیں اور ان رپورٹس پر شک نہیں کیا جا سکتا اصل میں یہ تمام اسرائیل کا کھیل ہے بہت سے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ جو بائیڈن کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جو بائیڈن کے آگے ٹرمپ کی ایک نہیں چلے گی اور دوہزار بیس میں ہونے والے امریکی الیکشن میں ٹرمپ ہار جائے گا اور جو بائیڈن جیت جائے گا اس لیے ممکن ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ٹرمپ کے بارے میں کوئی افسوس نہ خبر آپ کو سننے کو ملے کیونکہ جو بندہ اسرائیل کے کام کا نہیں رہتا اسرائیل اسے ہٹا دیا کرتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ سپورٹ اور تمام تر انویسمنٹ دوسری پارٹی میں کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کیس میں جو بائیڈن ہے اگر خبری کی ویڈیو اچھی لگی تو خبری کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خبری کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکون کو لازمی کلک کر دیں